بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا عم وانتم داخرون پارتیس سورہ صافات رکو ایک آیت نمبر اٹارہ تا اکس آیت نمبر اٹارہ کا تعلق آیت نمبر سترہ سے ہے کہ اعدامتنا وکننا ترابا وعداما کہ جب ہم اور ہمارے آباؤ اجداد خاک ہو جائے ہڈیا بن جائے تو پھر وہ کیسے زندہ ہوں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا نعم ہاں ضرور تم دوبارہ زندہ ہوں گے اور ظلیل و خوار ہو کر زندہ ہوں گے بظاہر دیکھنے میں یہ جواب ایک حاکمانہ جواب ہے آمیرانہ جواب ہے جیسے کہ حد درم لوگوں کا جواب ہوتا ہے لیکن اگر غور و فکر کیا جائے تو ایک کامل و مکمل دلیل ہے جس کے تشریح امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں کی ہے کہ گزشتہ آیتوں میں اقلی دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ انسانوں کا مرنا دوبارہ زندہ ہونا کوئی محال نہیں ہے ناممکن نہیں ہے اور یہ قیدہ کلیہ ہے کہ جو بات اقلن ممکن ہو تو اس کا وجود میں آنا کسی سچے مخبر خبر دینے والے کے خبر سے ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ بات تے ہو گئی ہے اب دوبارہ زندہ ہونا بھی ممکن ہے اور اس کے بعد امکان کے بعد ایک سچے برحق نبی نے بتلا بھی دیا تو یہ کہنا کافی تھا کہ ہاں تم ضرور زندہ ہوں گے دوبارہ زندہ ہوں گے اور یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ واقعہ باس باد الموت کا واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا اور آیات نمبر پنرہ میں وَعِذَا رَعَوْ آیَتًا میں آیت کا لغوی معنی جو ہے یہ مرجزہ ہے اور ایک بات کہ قرآن کریم کے علاوہ رسول اللہ مبارکہ سلم کے مزید معجزات بھی اللہ کے طرف سے عطا کی گئی تھی اب موجودہ دور میں یا اس وقت جو ملحدین ہے جو معجزات کی انکار کرتے ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اس آیت سے مراد وہ قرآن کے آیت مراد لیتے ہیں لیکن قرآن کریم کا یہ لفظ رعو کے لفظ واضح تر ہے کہ قرآن آیات مراد نہیں ہے معجزات مراد ہے کیونکہ قرآن آیات قرآنیہ جو ہے سنایا جاتا ہے دکایا نہیں جاتا اور یہاں پر رعود دکانے کا تعلق ہے دکلانے کا تعلق ہے لہٰذا اس آیت میں آیات قرآنیہ مراد نہیں ہے اور اس کے نظیر بھی ہے القرآن يفسر بعده بعدا موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون لعین نے مقالمہ کیا مطالبہ کیا کہ اے ان کنت جئتا بے آیتن ان کنت جئتا بے آیتن فعت بہا ان کنت من الصادقین یعنی اگر آپ موجزہ لے کر آئے تو ٹھیک ہے ہم مان جائے گی کہ آپ سچے ہیں تو اس کے جواب تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے لاتی سے سام بنانے کا موجزہ پیش کیا معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا ایک مفہوم اور معنی جو ہے وہ موجزہ ہے باقی رہی یہ بات کہ وہ آیات جس میں کفار مشرقین منافقین فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس فرمائشی لا یعنی مطالبات کو نہیں مانا تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر بار بار معجزات دکھلا چکی تھے لیکن یہ بدبخت منکرین مشرقین ہر روز نئے نئے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ ہدایت کے لئے ایک ہی معجزہ کافیہ اور شافیہ ہوتا ہے اور قرآن اللہ رب العالمین کے طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے صبح تک بہت بڑا معجزہ ہے اور ایک بات اللہ کا بھی ایک دستور ہے کہ جب کسی قوم نے معجزہ کا مطالبہ کیا مطالبہ پیش کیا موجزہ سے انکار کیا ایمان نے علایا تو عذابِ الہی سے وہ قوم پھر منکرین تباہ اور برباد ہو چکے ہیں چونکہ امتِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رہنا تھا اور یہ باقی رہنا اللہ کو مندور تھا اس لئے فرمائشِ معجزات جو تھے وہ نہیں دکھلایا گیا اور اگلے آیت میں قیامت کے حوالے سے ہے آیت نمبر انیس میں قیامت کے حوالے سے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَتٌ قیامت ایک للکار ہوگی لفظِ زجر اس ممرہ ہے زجر کا جس کا عربی میں اس کی کئی معانی ہے ایک معنی یہ ہے کہ مویشیوں کو چلنے پر امادہ کرنا اور ایسی آوازیں نکالنا جس میں جنہیں سن کر مویشیا بیڑ بگریا وہ چل پڑے یہاں زجر سے مراد وہ ہے جو سور ہے جو سیدنا اسرافیل علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کے واسطے پونکیں گے جیسا کہ مویشیوں کو اٹھا کر جو ہے وہ چلنے کے لئے وہ راعی چرواہ جو ہے چلانے کے لئے آوازیں دیتا ہے اس طرح مردوں کو زندہ کرنے کے لئے یہ سور پونکا جائے گا قضا فی تفسیر القرطبی اگر تھے اللہ رب العالمین سور پونکنے کے بغیر بھی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ سور حشر نشر کے منظر کو حیبتناک بنانے کے لئے پونکا جائے گا قضا فی تفسیر قبیر اس سور کا اثر کافروں پر یہ ہوگا کہ فَإِذَاهُمْ يَنْظُرُونَ مُوْ اچانک دیکھیں گے اور حیرانی تحیر کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے جس طرح دنیا میں دیکھنے پر قادر تھے اسے طرح نفخی سور کے بعد بھی یہ دیکھ سکیں گے اور پھر وہی فیصلے کا دن ہوں گا اور وہ فیصلے کا دن جس دن کو یہ لوگ جھٹلاتے تھے تو بعض بادل موت پھر اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے لیکن پھر حسرت کریں گے پھر حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا فرمایا قل کہہ دیجئے نعم ہاں ضرور وانتم داخل انتم ہوں گے زلیل اور خوار فإنما ہی زجرت واحدت پس وہ ہوگی ایک زور کی آواز حلناک آواز للکار فإذاہم انظر وز پہ اچانک دیکھیں گے وقالو کہیں گے یا ویلنہ اے ہمارے بدبختی حاضر یوم الدین یہی وہ قیامت کا دن تا جزا کا دن تا حاضر یوم الفصل اللہ دی یہی تا فیصلے کا دن اللہ دے کنتم بھیتو کا زبون یہ سکتوں موسیقی موسیقی